بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس بات نے تجھے متاثر کیا وہ بولا کہ صرف ایک واقعہ میری حدیت کا سبب بن گیا کہا مجلس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی ہوئی تھی لوگوں کا حجوم تھا ایک شخص نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے دعا کر دیں میرا بچہ مل نہیں رہا مل جائے قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ایک شخص مجلس میں مجود تھا کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابھی ابھی خلا باغ سے گزر کر آیا ہوں اس کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ خلا باغ میں ہے تو اس نے دور لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو روکو واپس بلاؤ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں کہا اچھی طرح سے اگا ہوں لیکن تمہیں بلایا ہے بلانے کا بھی ایک مقصد ہے اس نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں جب باغ میں جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو وہ بیٹا بیٹا کہہ کر آوازیں نہ دینے لگ جانا جو نام رکھا ہے اس نام سے بکارنا کہا حضور میرا بیٹا ہے اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں تو عرج بھی کیا ہے فرمایا تم کئی دنوں کے بچھڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پر جوٹ لگے گی اور کہے گا کاش آج میرا بھی باپ ہوتا مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا فرمایا یہ شوق گھر جا کر خورا کرنا آپ نے فرمایا کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمیش کرنے سے روکا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خشبو سے اپنے امسائے کو تنگ نہ کرو اس غیر مسلم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعہ نے کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارو اس نے مجھے بتایا کہ اسلام کیا ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ